قول بول لباق یا رسول اللہ لباق 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 نارا ببیر نارا رسالہ نارا حبیر نارا حبیر نسلق اعلی حضرت نسلق اعلی حضرت پتی پتی کریا کریا پتی پتی کریا کریا نارا حبیر نارا رسالہ تشریف رکھیں آپ حضرت تشریف رکھیں جس شخصیت کا حب اور آپ انتظار کر رہے تھے وہ رونہ کے محفل ہیں اور کچھ ہی لمحوں کے بعد میں پانچ سے دس منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اس کے بعد حضرت کے خطاب باوقار سے آپ اپنے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں گے بیٹھ جائیں وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں طیبہ سے محبت کی عدہ دیکھ رہے ہیں یہ بز میں شہدی ہیں یہاں بیٹھو عدب سے لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں بلندواز سے نعرے کا جواب دے دے نعرے تکبیر اور بلندواز سے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے رسالہ آقا کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کے بچپنے میں ان کی شہادت کی خبر سنتے اور آنکھوں میں آنسو ہے آج ہم چودہ سو سال کے بعد ان کے ذکر کو سن کر آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اب کیوں روتے ہیں اب کیا بات ہیں شہادت اب شہادت ابھی تین دن پہلے تو نہیں ہوئی بعض نے کہہ دیا نا کہ تین دن سے زیادہ غم نہیں ہے ہم ان بدبختوں میں اپنے ناموں کو شامل نہیں کرانا چاہتے ہیں جب حسین پاک کی شہادت سے باون سال پہلے مصطفی حسین کی شہادت کی خبر سن کر آنکھوں سے آنسو نکال سکتے ہیں تو شہادت کے چودہ سو سال کے بعد آپ غلامان مصطفی حسین پاک کی شہادت کا ذکر سن کر آنسو نکال سکتے ہیں زندہ بات زندہ بات یہ وہ محفل ہے یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ ہمیں بولنے سے پہلے ایک نہیں ہزار مرتبہ اپنے زبان کو دھونا ہوگا سوچنا ہوگا کہ کس کی بارگاہ ہمیں لبکشائی کی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ ہمیں بولی جانے والی باتیں اس بارگاہ ہمیں بولے جانے والے الفاظ یہاں بھی نسیم منصیعہ کرا دیں اور وہاں بھی نسیم منصیعہ کا عالم ہو جائے آخری بات میں نے پانچ سے سات منٹ کا اور وقت لیا ہے خطیبِ خصوصی حاضر ہے اور ان کے خطاب کو سننے کے لیے آپ کے دل کی بے چھینی آپ کے چہرے سے آیا ہو رہی ہے پڑھیں ایک مرتبہ درودِ پاک اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی علیہ وسلم بوقتِ شہادتِ امامِ حسین بوقتِ شہادتِ امامِ حسین آپ نے سنا کہ امامِ حسین حالتِ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں سنا ہے آپ نے سنا ہے ٹھیک اس وقت جب حضرتِ امامِ حسین گھوڑے سے نیچے گرے تھے شیمرِ جلجوشن میرے امامِ پاک کے سینے پہ آکے بیٹھ گیا تھا امامِ حسین نے فرمایا تھا کہ اپنے سینے سے کپڑے کو ہٹا دیکھا تو اس کے سینے پر سفید داگ تھے اور فرمایا کہ میں نے بچپن میں اپنے آقا سے سنا تھا کہ ایک سفید داگ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اہلِ بیت پہ مہمارنے کی کوشش کر رہا ہے شیمرِ جلجوشن سینے پہ سوار حسینِ پاک اپنی آنکھوں کے سامنے شیمر کے آنکھوں میں اترنے والے خون کو دیکھ رہے ہیں ایک جانب سنان بن انس ایک جانب خولی ابن یزید اور چاروں جانب یزیدی ہاتھوں میں تیو تلوار کو لے کر گشت کر رہے ہیں ہم نے حسین کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا حسین مرنے والا ہے حسین قتل ہونے والا ہے باقی کی جان اب جانے والی ہے اب باقی کا سر کٹنے والا ہے وہ اپنی زبان میں اپنے نعرے بلند کر رہے ہیں میرا حسین نیچے گرا سینے پر شیمرِ جلجوشن رہتا پھر اچانک آپ نے سنا ہے کہ حضرتِ شکیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا اور چلے حالتِ سجدے میں ادھر سجدے میں میرے امام گئے اور ظالموں نے امامِ حسین کے سرے نیاز کھون کے تن سے جدا کر دی بعض کہتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا اس لیے سجدے میں گئے بعض کہتے ہیں آزا ہوں گے اس لیے سجدے میں گئے جس کی جتنی پرواز وہ اتنی اُڑان بھرے میں جو بات پیش کرنے جاروں کسی پر نو کمنٹس اپنی بات پسند آئے تو قبول کر لیں علماء سے دعائیں چاہوں حضرتِ اجازت ہے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا حسینِ پاک کسی بزدل شخص کا نام ہے بولے حسین بزدل ہے بلند آوازِ حسین بزدل ہے حسین کمزور ہے حسین کمزور ہے نہیں نا وہ تو شیرِ خدا کے شیر کا نام جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھال نہ جانتے ہیں ان کے بیٹے کا نام حسین فکرہ مسئلہ ہے کہ نماز اگر پڑھ رہے ہو اور سامنے سامپ اگر اپنا پھن پھیلائے تو نماز سے پہلے سامپ کو ماروں ایسا ہی ہے جان بچے ایک جی تو نماز پڑھو گا یہاں سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے امام کے سینے پر شمرِ زلجوشن بیٹھا ہے میرے امام اسے سینے سے دھکا دے کر حالتِ سجدے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی تلوار اگر چھوڑ گئی تھے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کرتے یا تو ڈیفنس کرتے یا تو اٹیک کرتے دو میں سے نہ میرے امام اسے مارتے ہیں نہ اس کی تلوار چھیننے کی کوشش کرتے ہیں نہ خولی ابن یزید کو کچھ کہتے ہیں نہ سنان بن انس کو کچھ کہتے ہیں اسے سینے سے دھکا دیا آلتِ سجدے میں گئے ظالموں نے سرِ حسین کو ان کے تن سے جدا کر دیا راست سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں ایک الہامی باتیں تصوراتی باتیں جو میں زبان سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اگر یہ شماکہ ہے شہادت سے میچ کر جائے تو دعا دیں آخر کیوں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے اوپر حضرت زلیخہ فریفتہ ہو گئیں دیوانی ہو گئیں حضرت زلیخہ حضرت یوسف کو چاہنے لگ گئیں تو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ زلیخہ تو اس قیدی پر اس غلام پر دل دے بیٹھی حضرت زلیخہ نے بس اتنا کہا کہ کچھ کہو نہیں پہلے یوسف کو دیکھ لو اور حضرت یوسف کے دیدار کے لیے ان کے جلبوں میں کھونے کے لیے ایک منظم ترکیب سوچی حضرت زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا اور اپنے سہیلیوں کو لائن سے کھڑا کر دیا اور سب کے ایک ایک ہاتھ میں لیمون دے دیا لیمن اور دوسرے ہاتھ میں چاپو دے دیا توجہ ہے اور کہا جیسے ہی میری یوسف کو دیکھنا ویسے ہی لیمون کاٹنا شروع کر دیں ادھر حضرت یوسف کا دیدار ہوا ادھر سہیلیوں نے ہاتھوں میں پڑے ہوئے لیمون کو کاٹنا شروع کیا حضرت یوسف کو دیکھتی جاتی تھی لیمون کاٹتی جاتی تھی یوسف کو دیکھتی جاتی تھی لیمون کاٹتی جاتی تھی پھر حضرت یوسف چلے گئے اب زلیخہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے لیمون کو بھی کاٹا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاٹا انہیں کے احساس نہ ہوا کہ لیمو کٹ کے گر رہا ہے یا ان کی انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں احساس نہیں ہوا کہ لیمو کے رسنی سے گر رہے ہیں یا ان کی جسم کے خون کے قطرات سمیم پر گر رہے ہیں ہائے ان کی انگلیاں کٹ گئی انہوں نے کہا یہ تو کوئی بشر نہیں ہو سکتا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ اور حسن یوسف ہے یہ حسن یوسف ہے اور حسن یوسف پہ کٹی مصرے میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ تو حسن یوسف ہے یہ جمال مصطفی کی خیرات ہے جمال مصطفی کا عکس ہے حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ میں پڑی ہوئی پڑے ہوئے لیمو کو کٹتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کٹا تکلیف ہوئی لیکن احساس نہیں ہوا انگلیاں کٹ گئی لیکن احساس نہیں ہوا ایک بات اسے کنارے رکھیں اب آگے آئیں اہل جنت جب جنت میں ہوں گے کچھ جنتی جنت میں ایک جانی مایوس بیٹھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آتی ہے میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے جو مایوس نظر آتے ہو جنت میں آنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں تمہارے چہرے پہ مایوسی نے دیرہ جمارک آتا وہ کہیں گے مالک تیری جنت میں سب نظر آتا ہے لیکن تو نظر نہیں آتا بلند آواز سے اور بلند آواز سے میرے مالک تیری جنت میں ہور ہے غلما ہے نہرے ہیں محلات ہیں باغات ہیں لیکن مالک جس دیدار کے لیے ہم نے جنت کو تلاشا وہ دیدار نظر نہیں آیا رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تمہاری خواہش کیا ہے وہ کہیں گے مالک ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج اور پھر موقع دے کہ ہم تیری بارگاہ میں سر کٹائیں اور پھر تیری جنت میں آئیں پھر دوبارہ زندہ کر پھر تیری بارگاہ میں سر کٹائیں پھر تیری جنت میں آئیں پھر دوبارہ بھیج پھر تیری بارگاہ میں سر کٹائیں پھر تیری بارگاہ میں جنت میں آئیں وہ اس لیے کہ جو مذہب ببخت شہادت تیرے دیدار میں نظر آتا ہے وہ دیدار تو تیری جنت میں نظر نہیں آتا نتیجہ کیا نکلا کہ شہادت کے وقت آقا کریم علیہ السلام کے غلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی تک بھالے چلتے ہیں نیزے چلتے ہیں تیروں کی برسات ہوتی ہے تلواروں کے وار ہوتے ہیں لیکن سامنے حسن خدا ہے سامنے جلوے خدا ہے وہ جلوے خدا میں اتنے مگن اور اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ تیروں تلوار کی چھاؤں میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کی خیرات پاتے رہتے ہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور مثال قرآن پاک سے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر جب مصری کی عورتیں انگلیاں کاٹ سکتی ہیں تو رب کو دیکھ کر رب کے بندے سر کیوں نہیں کٹا سکتے ہیں اب آؤ کربلا کے میدان میں شمر جل جوشن سینے پہ سوار سنان بن انس ایک جانب خولی بن یزید ایک جانب شمر کی آنکھوں کا خون بتا رہا ہے کہ اس کا تیور ٹھیک نہیں سنان بن انس کی آنکھوں کا خون بتا رہا ہے کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں خولی بن یزید کی آنکھوں کا تیور بتا رہا ہے کہ اس کے ارادے نیک نہیں وہ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراب پر حملہ کرنے آئے ان کی گفتگو کا انداز ان کے لہجے ان کا تیور اور ان کا جذبہ بتا رہا ہے کہ انہیں موقع ملے گا شیرِ خدا کے شیر کو تہہ تیت کریں گے کوئی گردن پر حملہ کرے گا کوئی ہاتھوں پر حملہ کرے گا تیتیز زخم تیروں کے چہرے حسین پر تھے چوتیز زخم چہرے حسین پر تلواروں کے تھے وہ حسین اپنے سامنے شیمرِ ذلجوشن کو دیکھتے ہیں چاہتے تو حسین شیرِ خدا کے شیر تھے ہاتھوں کے اشارے اسے سے مار کر تہہ تیک کرتے اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کرتے جس کا بابا اونگلی کے اشارے سے خیبر کو کنارے پھیک سکتا ہے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کر پھیک سکتا ہے اس کا شیر کربلا کے میدان میں اتنا بستل اور اتنا کمزور نہ تھا کہ وہ تین لوگوں کو سمحال نہیں پاتا تھا لیکن بات فقط اتنی ہے میرا بجدان یہ کہتا ہے کہ سامنے شمر بیٹھا تھا اور حسین بچپن سے سنتے ہوئے آئے تھے نانا نے کہا تا کہ حسین شہید ہوگا بابا نے کہا تا حسین شہید ہوگا ماں نے کہا تا حسین شہید ہوگا بھائی نے کہا تا حسین شہید ہوگا اصحاب مصطفیٰ نے کہا تا حسین شہید ہوگا بچپن سے کانوں میں یہ بات آتی گئی کہ مجھے شہادت کا جام پینا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھوکے پیاسے رہ کر رہا ہے میں جان کا نظرانہ پیش کرنا ہوگا اور وہی حسین یہ بھی جانتے تھے کہ شہادت جیسی لذت بھری موت کسی اور وقت پر نہیں ملتی کیونکہ شہادت کے وقت مصطفیٰ کے خدا کے جلوے کا دیدار ہوتا ہے بچپن سے سنتے ہوئے آنے والے حسین جب گربلا کے میدان میں شمر کو اپنے سینے پہ بیٹھا دیکھا اچانک سامنے جلوے خدا نظر آیا حسین چاہتے تو شمر کو مارتے لیکن شمر کو دھکا دیا کہ ظالم جس کو زندگی بھر بنتے کے سجدہ کرتا رہا آج اس کا چلوہ سامنے ہے اس کو دیکھتے رہنے دے اس کو سوستہ کرتے رہے ناواز زندہ بات حسین پاک نیچے گرا کر ظالم تجھے جو کام دیا گیا ہے تو کر مجھے جو کام دیا گیا ہے میں کروں گا میرا کام اس کی تسبیح بلند کرنا ہے تیرا کام گردن کاٹنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں پاک سے گردن کو جدا کرنے کے بعد ظالموں نے نیزے پہ بلند کیا سنایا آپ نے نیزے پہ قافلہ چلا صدیان بیٹھتی گئی لوگ دیکھتے گئے پڑھتے گئے سنتے گئے کہ حسین پاک کا سر مبارک نیزے پہ بلند ہے حسین کا سر مبارک نیزے پہ بلند ہے لوگ نیچے جا رہے تھے حسین کا سر بلند ہو کر نیزے پہ جا رہے سب نے دیکھا سب نے دیکھا سب نے سنا چھے صدیان گزر گئی چھے سو سال تک جتنوں نے دیکھا فقط اتنا کہا کہ ہاں حسین کا سر نیزے پہ بلند ہو کر دمشق کے بازار تک گیا دربار یزیب تک گیا سب نے دیکھا کہ ہاں بڑی شان والا بڑا محتم بیشان بڑا وقار والا بڑی عزت والا بڑا صدخرو ہو کر بڑا بڑا نام بڑے گھرانے کا بڑا شہزادہ اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب کے گھر کا ایک شیر نیزے پہ پرند ہو کر جا رہا ہے چھے سو سال تک سب دیکھتے رہے اپنی اپنی زبان میں حسین پاک کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرتے رہے لیکن جب باری آئی ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن بندستان کے راجہ عجمیر کے خاجہ کی یہ صدیہ گزرنے کے بعد جب میرے خاجہ نے دیکھا کہ میرے حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے تو پرجستہ کہا شاست حسین بعد شاست حسین تیست حسین تیپناست حسین زرداد نداد تستر دست یزید حقہ کے بنا پہ لا الہ حسین میرے خاجہ نے حسین پاک کو شاست حسین کہا کہ وہ حسین سر کٹانے کے بعد بھی زمین پر چلنے والوں پہ حکومت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام دیا کہ مہین الدین تُو میرے نبی کے نوازے کے لیے اتنے پیارے الفاظ بولتا ہے آہ رب کائنات کا انعام اتا ہے رب کائنات کا انعام حاصل ہے کہ جیسے تُو نے کہا کہ زمین پر چلنے والوں پر حسین کا سر حکومت کر رہا ہے میرے خاجہ کو رب نے یہ انعام دیا کہ زمین کے اندر چلے گئے زمین کے اوپر رہنے والے پر اللہ نے حکومت اتا فرما وہ حسین اچھا آر بات آپ نے سنا ہے خدای کا دعویٰ کرنے والے مل جاتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مل جاتے ہیں نہیں ملتے تو حسینیت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ملتے ہیں خدا ہونے کا دعویٰ سنا نبوت کا دعویٰ سنا حسین ہونے کا دعویٰ کوئی کرنے کی جرت نہیں کرتا فقط وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے کہ خدایی کا دعویٰ کریں گے تو لوگ پوجھیں گے ماتھا ٹیکیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے تو لوگ عزت و تقریم کی مسندوں پر بٹھائیں گے حسین ہونے کا دعویٰ کر گئے تو جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھنی ہوں گی بچے کی لاش کو ہاتھوں میں تڑپتا دیکھنا ہوگا بہن کی گوت کو اجڑتا دیکھنا ہوگا اپنے سرے نیاز کو رب کی بارگاہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنا ہوگا اسی لیے رب کائنات کا کرم تو دیکھو جس طرح میرا خدا بے مثال ہے اس نے اپنے نبی کو بنایا بے مثال ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی قود میں کھیلنے والے حسن کو بھی بے مثال بنایا حسنس کو بھی بے مثال کربلا کے میدان میں سجد شہدہ حضرت امام حسین علی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ان کے جلو میں ان کے گروہ میں ہر عمر کا ایک شخص مل جاتا ایج دیکھیں ایج فیکٹر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر شریف چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن حضرت ابباس باوفا کی عمر مبارک تیس سال حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر اٹھارہ سال حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر سترہ سال حضرت امام زہنگابدین کی عمر مبارک چودہ سال حضرتِ عون و محمد کی عمر شریف آٹھ سال دس سال حضرتِ بی بی سکینہ کی عمر مبارک تقریباً چھے سے سات سال حضرتِ علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک چھے مہینے یہ الگ الگ عمر کا ایک ایک سپاہی موجود ہے الگ الگ عمر کا ایک ایک سپاہی موجود ہے چھے ماہ کا بھی ہے چھے سال کا بھی ہے آٹھ سال کا بھی ہے دس سال کا بھی ہے چودہ سال کا بھی ہے سترہ سال کا بھی ہے اٹھارہ سال کا بھی ہے انتیس سال تیتیس سال کا بھی ہے چھپن سال کا بھی بات کیا ہے سواج میں نہیں آتا ہر سپاہی الگ الگ عمر لے کر بارگاہ خدا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا میری سمجھ میں فقط اتنی بات آئی میرا حسین جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں قوم مسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے قوم مسلم بربریت کا شکار ہوگی قوم مسلم پر ظلم و چبر کے پہاڑ توڑے جائیں گے میرے حسین نے ہر عمر کا ایک سپاہی کربلا کے میدان میں پہنچا دیا کہ میرے غلاموں اگر تمہارے گھر میں چھے ماہ کا بچہ تمہارے پاپ کی گود میں دم توڑتا نظر آئے تو اپنے بچے کی موت ہوگی دکھ ہوگا لیکن حسین کے پیاسے بیٹے کی شہادت کو یاد کرنا اپنے بیٹے کا غم بھو جاؤ گے تمہارے آنکھوں کے سامنے اگر آٹھ سے دس سال کے بچے بھتیجے بھانجوں کی موت ہو جائے تکلیف ہوگی لیکن بی بی زینب کے لوگوں نے حالوں کی موت یاد کرنا تمہاری تکلیف کم نظر آئے گی اگر تمہارے گھر میں سترہ سال اٹھارہ سال کے جوانوں کی لاش طلبتی نظر آئے تو گھبرانا نہیں حسین پاک کے شہزادوں کی لاش کو یاد کر لینا تمہیں اپنا غم ہلکہ ہلکہ نظر آئے گا اگر تمہارے گھر میں تمہارا باپ تیس سال کا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو تکلیف مت کرنا حسین پاک کے بھائی اب پاس علم بردار کی شہادت کو یاد کر لینا تمہارا غم ہلکہ نظر آئے گا اگر تمہارے گھر میں تمہارا باپ سب پن سال ساٹھ سال کا اگر تمہیں اکیلا پھلکتا ہوا تلپتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گھر سونا سونا ہو جائے گا گھر میں تنہائی دیرہ جمع لے گی گھر کا کونہ کونہ باپ آپ کو یاد کر کے عصو بہائے گا لیکن خبرانہ نہیں دین جن کے پیارے حسین نے اتنی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اپنی زبان پر سوائے شکر اور صبر کے کوئی دوسرا جملہ استعمال نہیں فرمایا ظالم ہو اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو ظالم ہو اگر تم مسلمانوں پر ظلموں پر بر بریقت کے پہاڑ توڑو دنیا ہسے تو ہسے دنیا کو ویڈیو بنانا ہے تو ویڈیو بنائے دنیا کو جب پرچار کرنا ہے پرچار کرے کوئی حوصلہ دے نہ دے میرا حسین کربلا کے ہر مسافر سے تمہیں حوصلہ دلانے کے لئے تیار اپنے آپ کو حسینی بناو اپنے قلب کو حسینی بناو اپنی زندگی کو حسینی بناو اس طرح زندگی جیو کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ غلام حسین ہے مہنداز کرمچنگاندھی سے کسی نے پوچھا تھا اتنے بڑی انگریز کی فوج تمہارے سامنے تم تنہا اس کے مدد مقابل کیوں کھڑے ہو گئے آج سے تین دن پہلے دیش نے آزادی کا جھنڈا پھیرایا ہم اس دیش کے واسی ہیں اس دیش پر جان دینے کی باتیں کرتے ہیں ہم اس دیش سے محبت کرتے ہیں وہ زمین اچھی لگی اور وہ زمان اچھا لگا وہ مکہ اچھے لگے اور وہ مکہ اچھا لگا سامنے سرگار ہو اور نات گوئی آپ کی حضرت حسان کا حسن بیان اچھا لگا میرے آقا کو یہاں سے آئی تھی تھنڈی ہوا بس اسی بات مجھے ہندوستان اچھا لگا آج سے تین دن پہلے دیش آزادی کا تینگہ پھیرا رہا تھا لیکن تمہیں پتا ہے کہ ہندوستان کو رب کائنات نے آزادی کا جو تنغا دیا وہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے کیونکہ مہنداز کرمچنگاندھی نے کہا کہ مجھے انگریزوں کے خلاف لڑنے کی طاقت کہی اور سے نہیں حسین پاک سے ملی ہے کیونکہ انہوں نے بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے جس جوہ مردی سے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا مجھے کوئی حوصلہ نہ دے پایا مصطفیٰ کے نوا سے حسین نے کربلا حوصلہ تا فرمایا جب غیر آپ کے امام سے حوصلہ پا کر آپ پورے کے پورے ملک کو آزادی کی دہلیس تک پہنچا دیتا ہے تو ہم تو ان کے دیوانے ہیں ان کے غلام ہیں ہم تو ان کی بارگاہ کے منگتے ہیں بھیکاری ہیں ان کی بارگاہ کا صدقہ کھاتے ہیں ہمارا حال کیا ہونا چاہیے اپنے آپ کو حسینی بناو حسینی رنگ میں ڈھالو حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو حسین پاک کی زندگی سے محبت کرو ان کے اخلاص سے ان کے کردار سے ان کے تقوی سے ان کی نمازوں سے ان کی تلاوتِ کلامِ مجید سے ان کی خشیقتِ الٰہی سے خوفِ خدا سے جس طرز پر وہ نے اپنی زندگی کو راہِ خدا میں وقت کیا ہے اس زندگی کی خیرات اپنے اندر حاصل کرو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامرانی اور آخرت میں ہی کامرانی ملے گی ظلمِ بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی ہیں ہاتھوں کو بلد کر کے ہم حسینی ہیں جو ہوگا وہ بلد کرگا ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے نبی کا لخت جگر نورِ عین پیدا کر نبی کا لخت جگر نورِ عین پیدا کر علی کا لال زہرہ کا چین پیدا کر تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل دنبی وقتبو ایرم سبحان اللہ